بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو نوال قربتوں سے آگے قسط نمبر 34 پیش خدمت ہے گاڑے میں مدان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے وہ کافی حد تک اپنے آساب کابو پاچ گئی تھی لیکن اس کے متورم آنکھیں صاف چگلی کارت کی وہ روئی ہے بھابی یہ ہانرس آپ کا منگیتر تھا آن اسے نہیں دیکھا بلکہ کھڑکی سے باہر دیکھتے رہی اسے بھی نہ دیکھتے آئیستہ مگر بھاری آواد میں بولی مدان علی دان کو کچھ مات بتانا کہ آج کیا ہوا تھا یہ سن کر مدان حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیا بھائی کو بتانے کہ یہ شخص آپ کا منگیتر تھا اس کی بات پر آن کچھ نہیں بولی بس خموشی سے باہر بڑھتے اندھیرے کو دیکھتے رہی اس میں مدان کو دیکھنے کی حمد نہیں تھی کیوں وہ نہیں چاہتی کہ مدان اس کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھ کر کوئی سوال پوچھے بھابی آپ کے لئے بہتر ہے کہ بھائی کو بتا دیں اگر آپ نے ان سے چھپایا تو وہ ناراض ہو جائے گا اگر وہ ناراض ہو گیا تو اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے آن بحری دیکھتے ہلکی آواز میں اسے کہا وہ جانتا ہے مدان لیکن میں تم کو ایجازت نہیں جاتی کہ اسے کچھ بتاؤ ورنہ وہ میرے لئے پریشان ہو جائے گا لیکن میں نے دیکھا وہ آدمی آپ کو ہر سہاں کار رہا تھا مدان کی بات پر وہ زکمی سا مسکرائی اور کہا اگر علی دان کو معلوم ہو گیا تو وہ خودی معملہ سنبھال اگر تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایک ہی وقت میں سارے مسئلے حال نہیں ہوتے جسٹ ڈونٹ ٹیل ہم جو کچھ ہوا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے دلی تکلیف نہیں ہوتی یہ سچ ہے کہ ماضی میں اس نے ہان آرہ سے محبت کی تھی لیکن ہنیم کی طرف بڑھنے کے بعد اسے ہمت نہیں ہوتی وہ اپنے اسحاصات اتنی آسانے سے اس شخص پر ضائع کرتی جس کو اس کے اسحاصات کی قدر نہ ہوئی تھی اور اپنے نفس کی تسکین کیلئے دوسری عورت کی طرف بڑھ گیا آرہ نے اپنے اسحاصات چھپا لی تھے خود تک محدود کالیہ تھی اپنے گد سخت گیری کا خول چڑھا لیتا ایسی بے حص بن گئی جیسے اسے ہان کے بدلے جانے کی پرواہ نہ ہو اور خود کو مضبوط کالیہ تھا لیکن کیا مضبوط لوگ دل نہیں رکھتے کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی یا وہ تنائی محسوس نہیں کر سکتے کیا وہ پتھر کے بنے ہوتے ہیں وہ بھی انسان تھی ایک جیتی جاگتی گوشت پوست کی سانس لیتی انسان کمزور نسان کے بنسبت ایک بظہر مضبوط نظر آنے والے انسان اندر سے اتنا ہی نازک اور حساس ہوتا ہے اور اتنا اس کا نقصان ہوتا ہے اور اتنا کسی کمزور نسان کا نہیں ہوتا ہان انس نے اسے محبت کا مان دیا تھا لیکن پھر اس نے خود دی اس کی محبت کا وقار بجھا دیا تھا اور اب اسے لفظ محبت سے دارن لگنے لگا تھا اسی دار کی بدولہ تھی وہ علی دان جیسے محبت کرنے والے پیارے سے شخص کے محبت دینے سے ڈرتی تھی افترال اٹس سوکی آن کی سوچوں کے تار گاڑی رکنے کے جھٹکے پر ٹوٹ گئے اس نے چونگ کر بھر نظر کی کار کلب ہاؤس پہنچ چکی تھی علی دان وہاں پہلے سے ہی موجود تھا اپنی کار کے پاس کڑھا ہے ان دونوں کو داخل دروازے پر انتظار کر رہا تھا ان دونوں کو آتا دے کر جلدی سے آگے بھڑھائے یہ تم دونوں اتنے سلوک کیوں آئے گی اس کے پوچھنے پر مدان نے آن کی طرف اشارہ کر کے کہا میں بھاپی کا انتظار کر رہا تھا آن نے سر ہلا کر اس کی تعاید کی میں اپنی کلاس میٹس کا میٹنگ کر رہی تھی آپ ایک صفائی کرنے والے سے بھی کام کماتے ہیں لیکن کام ان سے بھی زیادہ کرتی علی دان نے شرارہ سے اس کے کام پر چوٹ کی جس پر آن فوراں چڑھ گی اسے کچھ دیر پہلے کی ساری دلی تکلیف بھول گی یاد رہی تو بس علی دان کی تنظیہ بات برمی سے کام اور آپ دوستوں کے کام پر تنقید کرنا نہیں چھوڑتے علی دان یہاں کوئی فرق نہیں ہے ایک صفائی کرنے والے ہو یا ایک استاذ یہاں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون آلہ ہے کون کام تر یہاں صرف لوگوں کی صلاحیتوں میں تفریق ہے یہ میز حاصدہ نہ لاجک ہے اور کچھ نہیں ورنہ کوئی کام تر یا آلہ نہیں ہوتا وہ تو اچھی خاصی تقریر چھاڑ گئی علی دان کے ساتھ مدان بھی دنگ ہو گیا مدان حلق تر کرتے مو خوال ہوا کیا ہم یہاں کھانا کھانے نہیں ہیں تھے آپ دونوں تو دروازے پر ہی بحث کرنا شروع ہو گئے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں آپ دونوں کے درمیان فانس گیا ہوں علی دان نے نظر انترچی کر کے اسے دیکھا اگر تم یہاں فانس گیا تو خود غیب بھی ہو سکتے ہو علی دان بھائی آپ نے ابھی خود فون کر کے دعویٰ دیا کہ ان بھابی کو لے کر آؤں درست نہ وہ اس کی بے وفائی پر رنجیدہ سا ہوا تھا علی دان اس کی بات پر بناوٹی انداز میں مسکرائے صرف ابھی کیا تم جانتے ہو مدان اس کی بات سن کر کافی ناخوش ہوا تھا آنکھیں چھوٹی کر کے بولا واہ بھائی آپ کتنے جلدی بدل گیا بھابی آپ کی بیسے بھائی کافی ظالم بن گئے ہیں جو اپنی فیملی کا خیال بھی نہیں کرتے آپ کو اس قسم کی آدمیوں کے ساتھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس نے آن کو جیسے نصیت کی اس بات پر علی دان نے اس کے سر پر حلقے سے تھپڑ لگائی تھی شریر کہیں کہ بھائی آپ کے رویے پر میں اس الیکٹرک بلپتر جلد رہا ہوں سچی یہ کہتی علی دان کے دوسرے تھپڑ سے بچنے کے لیے بھاگتا اندر کلب ہاؤس میں داخل ہو گیا پیچھے علی دان اور آن بھی مسکراتے بڑھنے لگے جب یہ تینوں ساتھ سریر چاڑ کر اوپر آنے لگے اس وقت بینش آوان ان کو دیکھ کر وہیں کھڑی رہ گی جو ایک پرائیویٹ روم سے بہر آ رہی تھی بینش نے خاموشی سے ان کا پیچھا کیا یہ دیکھ کر کہ آن علی دان شاہ اور ایک چھوٹے لڑکے ایک ساتھ پرائیویٹ روم میں جا رہی ہے وہ شاک میں پڑ گی اس نے ہونٹ سکوڑے اور نظریں گھومائی جس کا مطلب تھا موقع ملنے والا تھا آن پر حملہ کرنے کا وہ آج اپنے منصوبے پر عمل کرنے والی تھی تینوں پرائیویٹ روم میں آئے تھے اور ساتھ بیٹھ گئے علی دان نے اڈر پلیس کیا تب ہی دروازے پر ہلکی سی ناک ہوئی تینوں نے کھٹکے پر صرف نظر فیر کر دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے بینش آوان نامکمل لباس جو کندوں سے ڈلکا ہوا تھا سینہ چھلک رہا تھا کندے ننگے تھے وہیں ٹانگیں بھی ننگی تھی آن تو اسے یہاں دے کر شاک ڈرائے گئی اسے حیران دے کر بینش کی آنکھوں میں کمینی سے چمک آئی تھی لیکن ہونٹوں پر مسنوی نرم سی مسکران سے جا کر آگے بڑی آن it's really you میں نے بھی تمہیں دروازے سے دیکھا تھا اور ہچکچا رہی تھی ڈار تھا کہیں گھلت لڑکی کو تو نہیں پہچاننا عصد علی دان اور مدہان نے بھی اس پر خیر مقدمی احساس کے ساتھ دیکھا وہ سمجھے آن کی دوست ہوگی آن سر تأثورات کے ساتھ اسے دیکھ کر بلی تو یہاں تم یہاں کیا کر رہی ہو دیکھو تو کیا کہہ رہی ہو تمہاری بیڑی بہن ہونے کے ناتے سے کیا میں تم کو دیکھنے یا ملنے بھی نہیں آسکتی تھی وہ چلتی ہے اس کے پاس ہے اور اس کے ساتھ کی کرسی پر دھلے سے بیٹھ گئی ڈیڑھ نے بتایا تم ایک یونیو میں استاد ہوا کیا ہمارا خاندان اب ایک سکلر خاندان کہلائے گا اور یہ سب تمہاری مربانی سے ہے آن نے تجب اور ناسم سے بینش آوان کو دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی آن کل ہے جہاں سخت اور آواز تان سے بھری ہوئی تھی اوہ ہاں آن کیا تمہارے پاس خرج کے پیسے ختم ہو گئے ہیں ساتھ ہی پر سے کار نکال اور اس کے ہاتھ کو تھام کر اس میں زبردہ سے تھمائیا میں یہ کارڈ اپنے ساتھ لے آئی تھی یہ لو اور اسے استعمال کرو ایندہ میں تمہارے یونی آ کر تمہیں یہ انلیمٹیڈ کارڈ دے جاؤں گی آن کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی جسٹ وات ڈو یو وانٹ آن نے اس کا مقصد جاننا چاہا وہ اس کے ایکٹرین کو کچھ خاطر میں نہ لائی تھی نہ ہی کارڈ تھاما تھا آن اپنے گھر والوں سے اتنی نفرت مت کرو ہم جانتے ہیں تم نے تنہائی صحیح ہے لیکن تم بہت زدی ہو ڈیڈ نے کتنی بار تمہیں گھر آنے کے کہا لیکن تم اپنے رویہ سے ڈیڈ کے ساتھ تھا زیان بھائی اور میرا بھی دل دکھا رہتی ہوں میں مانتی ہوں میری ماں کے باتیں تمہیں تکلیف دیتی ہوں لیکن وہ دل کے اچھی ہے میں بھائی اور ڈیڈ تمہارے ساتھ ہیں اور تم کو گھر واپس لانا چاہتے ہیں وہ کافی چالیا تاکی سے پاس بیٹھے لوگوں کے ذہن کو تذبذب میں ڈال چکی تھی مدان کافی پزل تھا اس نے علی دان کو ناسمجھ سے دیکھ کر پوچھا یہ کیا چال رہا ہے علی دان بھائی مس آن کی فیملی ہے وہ بھی آوان فیملی کیسے ہو سکتا ہے اس کی بنسبت علی دان سارا ڈرامہ سینے پر بازوں بانتے دیکھ اور سوندھ رہا تھا آرام سے ہاتھ بڑھا کر ریڈ وائن کا گلاس تھا مدان کے سوالات سے انکر اس نے گلاس پر اپنی گرفت مضبوط کار لے بھاڑ میں جائے آن کی فیملی آن اسمت بلکل بھی ان کا حصہ نہیں ہے وہ دل ہی دیر میں برہمی سے دانت پیس کر بولا مینش نے ان دنوں کو دے کر ہسک چاننے کی ایکٹنگ کیا اور پوچھا آپ شاہ خاندر کے بڑے اور چھوٹے مالک ہیں نا اس کی بات پر مدان نے حیرانگی سے اسے دیکھا تم ہمیں جانتی ہو بینش مکاری سے مسکر ہے میں نے صرف مستر شاہ کو نیوز میں دیکھا ہے تم ان سے مشابیت رکھتے ہو سو میں نے آسانی سے پہچان لیت کہ تم ان کے بھائی ہو درست مدان سینی پر بازو بانتے اور اب روچ رہا کر پوچھا کون ہو تم بینش نے آن کا بازو تھام کر مکاری سے کہ میں آنیا آوان کی بڑی بہن ہوں بینش آوان آوان انڈسٹریز کے مالک کی بیٹی یہ سنکہ مدان شاک سے کھڑا ہوگا تم آوان گروپ سے تعلق رکھتی وہ حیران تھا بلکت دوس کیا تم نہیں جنت کی آنیا آوان خاندان سے تعلق رکھتی ہے بینش کی ہنٹوں پر شیطانیں مسکرار تھے اب اسے مزا رہا تھا جس بات کو آن چھپا رہا تھے وہ یہ سامنے لے آئی تھی مقصد میز آن کی پوزیشن ڈاؤن کرنا مدان بے یقینی سے علی دان کو دیکھا آن اصل میں آوان خاندان کی فرد تھی علی دان کے پرسکون تو اثرات دیکھ کر مدان حیران تھا کیا بھائی جانتے تھے اس نے حیرہ سے سوچا کیسے ہے وہ کیسے آوان خاندان کے فرد سے رابط رکھ سکتے ہیں کیا اسے دو خاندروں کے درمیان ہونے والے جگڑے کا نہیں پتا وہ لوگ شاہ خاندان کی ایک زندگی کے کرزدار تھے علی دان بھائی آن یہ وہ ابھی آگے کچھ کہتا علی دان کی آنکھ دکھانے سے چوپ ہو گیا شٹ اپ علی دان نے اسے آنکھ دکھائی تھی تم ابھی گھر جاؤ لیکن مدان نے مداخلت کرنی چاہے میں نے کہا نہ گھر جاؤ علی دان نے اسے نرمی سے ڈانٹا مدان نے جاتے جاتے آن پر ایک نراض اور اپنے بھائی پر شکیتی نظر ڈال کر سرد ہمکارہ بھرا تھا جب آن نے مدان کے نظروں میں نراض کے ساتھ شکیت دیکھی اسے بہت دکھت وہ جان گئے کہ آنیا اسمت قازم اصل میں ان کے دشمن آوان خاندان کی فرد ہیں مدان کے جاتے بینش بھی اپنی طرف سے جیسے آگ لگا کر چلی گئی تھی اس کے جانے کے بعد دنوں کافی دیر خاموش بیٹھے رہتے آن کی بھوک بھی مار گئی تھی وہ کب سے بس آج پی در پر ہونے والے حادثات کو سوچے جارے تھی ہان حرس کی زلالت بینش کی مکاری اور مدان کے بے اعتبار ان سب نے اسے اپنی زندگی سے ہی مایوس کار دیا تھا پہلے علیدان نے کی پہلے علیدان نے کی تھی بھول جائیں جو کچھ ہوا میرے قریب آ کر بیٹھے اور خانہ کھائیں جب آن نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سر جگا ہے مسلسل ایک نکتے کو گھرتری آنکھیں پور نم تھی اس کے چہرے پر کیا نہیں تھا دفت تکلیف اور اپنے بے ایستی کا احساس علیدان کو دل میں تکلیف ہوئی وہ اسے ایسے نہیں دیکھ پا رہا تھا تب ہی اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہولے سے اس کو تھام کر خود سے لگایا آن کی برداشت بس یہیں طاقتی اب وہ خود پر کابو نہ رکھ سکی اندر میں اُبلتے اُبال کو علیدان کا سینے سے لگتے جیسے آنکھیں گزری راستہ مل گیا تھا وہ سسکنے لگی آنسو علیدان کا سینہ بھگونے لگے تھے علیدان لب بھیج کر اس کے پیٹھ سہلنے لگے جیسے پرسکون کارم کافی دیر بعد جب وہ پرسکون ہوئی تب اس نے الاغ ہو کر بیٹھی اب وہ پہلے سے بیتر تیروہ کر اس کے اندر کا گھو بار کچھ دھول گیا تھا آنے لب بھیجے اور پرسوچ انداز میں ایک طرف دیکھتے جیسے خود سے مخاطب ہو کیا سہب لوگی ستہی سوچ کے مالک ہوتے ہیں آن کے زیر میں اس وقت ہان حرس کی مکرو گفت گرو کا اثر تھا ستہی سے آپ کی کیا مراد ہے علیدان نے اسے نا سمجھے دیکھا تھا اگر میں کالی ہوتی بادصورت ہوتی موٹی ہوتی یا کچھ بھی نہ ہوتی پھر بھی آپ مجھے پسند کرتے مجھ سے کہیں گھم تھی یہ کہنا چاہیے کہ آپ کی خفصت سب سے پہلے مردوں کی توجہ آپ نے طرف مبصول کراتی ہے میں اسے انکار نہیں کرتا آپ کی زیری خفصت نے پہلے مجھے آپ نے طرف متوجہ کیا لیکن اب اگر آپ کے پاس یہ خفصت نہ بھی ہو تب بھی میری پسند آپ ہی ہوں گی کیونکہ مجھے آپ کی سخت طبیعت اور زدی شخصیت پسند ہیں اور اس لیے بھی کہ ہم ایک دوسرے کو جان گئے ہیں آن کو علیدان کے یہ الفاظ دل کو لگے تھے ہم ایک دوسرے کو جان گئے ہیں علیدان حیدر شاہ نے اسے محبہ سے مسکرا کر دیکھا پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے محبہ سے بال سمارے آپ نہیں جانتی جب جب میں آپ کو دیکھتا ہوں یا آپ کو محبہ سے بوسا رہت ہو میرے جذبات میرے کنٹرول میں نہیں رہتی میری اکل میری جذبات سے مات کھا جاتی اگر یوں ہی رات تو میں تو آپ کے آگے ختم ہو جاؤں گا کمبی لہجے میں دیل فریبی سی وہ اپنے جذبات بیان کرتا گیا جسے سن کر آن شرم سے سمٹ گئی تھی زدگی میں پہلی بار آن نے کسی مرد کے مو سے جذبات سے بریج جملے سنتی وہ کیسے نہ سمٹ تھی اس وقت وہ دونوں ہی روح میں اکیلے تھے خانے کے پاس دونوں واپس ولہ ہے علیدہ نے اسے اس کے کمرے میں آرام کرنے کو بیجیا اس کے پیچھے بیل کو لیں گیا اس کے بعد اس نے بٹلر سے کہا مدان کو بلا کر لائے لیکن مدان اپنے پورشن میں نہیں تھا علیدہ نے ایک گہری سانس کھینچ کر فون نکالا اور مدان کو کال کرے کی کال ملتے ہی اس نے پچھا کہاں گئے ہو تم ہوتل ایک لفظی جواب دیا گیا کسی سے اس بات کا تذکرہ مات کرنا نہ ہی آن کو یہ بتانا کہ دونوں خاندانوں میں اداوت کی وجہ کیا ہے وہ بے خبار ہے اور معصوم ہے ورنہ میں تم کو معاف نہیں کروں گا وہ تنبیح لائجے میں آہستہ اندر میں سے بولا بڑے بھائی آپ ایسے کیوں ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مدان اس وقت سخت چڑھ چڑھا ہو رہا تھا اس سے آن کا اپنے دشمنوں کے خاندان سے ریلیٹڈ ہونا مروری طرح ہارٹ کار رہا تھا جسٹ شٹ اپ علیدہ دان کی آواز کافی سار تھی میں تم کو دوبارہ کہتو مدان آن کے لیے مشکلات پیدا مت کرو اور اگر میں آپ کی بات نہ مانو تو مدان کی زیدی آواز فون ریسیور سے ابری تھی جس سنتی علیدہ دان کی پیشانی سلوٹوں سے بار گئے تو پھر کر لو کر لو اپنی سی کوشش علیدہ دان کی آواز میں پہاڑ کسی سخت تھی مدان اس کی آواز کی سختی سن کا دل میں کام گیا دوسر دن آفٹر کلاس اس نے مدان کو کلاس کے باہر اس کا انتظار کرتے دیکھا تو وہ حیران بلکل نہیں ہوئی تھی جالدیہ بدر مدان کا اس طرح سامنا کرنے کی اسے امید تھی مدان کے تأثورات سپاٹ تھی وہ پہلے سے بلکل بھی نہیں دیکھتا تھا اس کے چرے پر کافی سخت تأثورات تھے وہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس اور مشکل مسکرائے مدان شاہ تم یہاں کیا کچھ چاہیے مدان نے اس کے طرف برہمی سے دیکھا تھا جی ہاں اس کا برہم رویہ آن کو سخت تکلیف دے گیا کہو میسان آپ عوان خاندان کی فرد ہیں درست مدان نے اسے سرد انداز میں دیکھا جس پر آن نے مٹھیاں بینچے اور ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے جیسے یہ تعرف اس کے لئے بیعث شرم میں یہ بات کبھی نہیں منتی مدان شاہ میرا سر نم اسمت قاظم ہے مدان نے اس بات پر اسے حیرت سے گروہ یہ سائج تھا کہ میسانیہ کا سر نم اسمت قاظم تھا پھر ان کا تعلق آوان خاندان سے کس طرح بنا مزید یہ کہ آوان خاندان صرف اپنی ایک بیٹی کا ذکر کسی کیسے ہو سکتا ہے کبھی نہیں تو آپ ان کی نجیز بیٹی ہو اسمت قاظم آپ کی ماں کا نام ہے اس کی بات پر اتنی دل چسپ ہوگی بلا آپ نجیز ہو لیکن ہو تو آوان سکندر کی بیٹی ان کی بیٹی ہونے کے نارتے سے آپ کا یہ جانہ ضروری ہے کہ آپ اور ہمارا شاہ خاندان ناقابل تسکیر ہیں ہمارا خاندان آوان خاندان کی بیٹی کو اپنے بہو تسلیم نہیں کر سکتا آپ نجیز ہو علیدان بھائی اور آپ کے رشت سے لوگ ہم پرتانہ ذہنی کریں گے اس لیے بہتر ہے علیدان بھائی کی زندگی سے نکل جائیں مدان کے الفاظ تھے یا کوئی زہر میں مجھے تیر تھی جو سیدھا آن کے دل پر وار کر رہے تھے اسی بات سے ڈڑتی تھی وہ تب ہی علیدان کی طرف اس کے قدم بڑھتے بڑھتے روک جاتے تھے لیکن اب آن نے تقلیل سے آنکھیں بند کر لیا ہلکی مگر سرد آواز میں چکی مدان آگے کچھ مات بولنا مدان تو آخری حد ہی پار کر لیتی آن کتنا برداشت کرتی کہاں کہاں سبر کرتی جاتی کبھی کبھی انسان مسلسل سبر کرتے کرتے تھاک جاتا ہے برداشت کھو رہتا ہے یہی آنیا کے ساتھ ہوا تھا میں نے کبھی بھی علیدان کی زندگی میں شامل ہونا نہیں چاہا تھا سو پلیز آپ رہے علیدان بھائی کو فانس آئے اور آپ بھی کہتے ہیں آپ نے خواہش نہیں کی آپ ایک سوچے سمجھے منصوبے کتیت بھائی کی زندگی میں شامل ہوتی کیا میں غل تم مدان علیدان کی ورنے کے باوجود بھی اپنے دل کی بڑا سان پر نکال لے گیا بھی نہ سوچے کہ اس کے نتحج کیا ہوں گے آن نے اس کی بات پر گہری سانس لے کر خود کو کچھ بھی کہنے سے بات رکھا مجھے تم کو بلکل بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں مدان تم جا سکتے ہو پلیز دور ہو جاؤ میری نظر سے یہ کہہ کر وہ اپنے آنکھوں کی نمی کو چھپاتی مڑی پیچھے مدان ہونٹ پینچ کر مٹھی اپنی ہتھلے پر مار کر سرد اندازم کا کال تک آپ کا ساتھ سب کا منگیتر تک ہی خاندان کا بیٹا تھا پرنسپل کے بیٹا ہارٹس ٹھیک ہے امیسانی آپ کا ساتھ چاہنے والے مردوں کی گھر معمولی شناکت ہے کیا آپ اب بھی یہ کہنے کی ضرورت کرتی ہیں کہ آپ نے واقعی کسی امیری طبقے میں شادی کرنے کا نہیں سوچا اس کی بات پر آنکھیں تکلیف سے جلنے لگی ان میں آنسو جھل ملانے لگی وہ اس کے طرف مڑی اور بنچی آواز میں کہا مدان میں تمہارے بھائی کی زندگی سے نکل جاؤں گا تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ واقعی ایک بچے سے بحث نہیں کر سکتی تھی بہتر تھا وہ جگہ چھوڑ دی جائے جہاں اختلاف در اختلاف جانا ملیں جہاں آپ کو سمجھنے والا اور باہت سننے والا ایک بھی وہاں سے ہٹ جانا بہتر ہوتا ہے بجائے بحث کرنے اور آن بھی اپنی وجہ سے دوسروں کی زندگیوں کو مشکل بنانا نہیں چاہتی تھی سو بہتر تھا چھوڑ دو اور جینے دو کہ مکلے پر عمل کیا جائے مدان کو پشتاوہ ضرور ہوا تھا آن کے چیرے پر تکلیف اور آنکھوں میں آنسو دے کر وہ بہرحال آن کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا میس آن میں آپ سے درخواست کر میرے بھائی کی زندگی سے نکل جائے آن نے اس پر فقط سریلایا اور تقریباً بھاگتی وہاں سے نکلتے چلے گی اب وہ کبھی مڑ کر آن کو ان کو دیکھنے والی نہیں تھی نیوارم وہ ویلا پہنچ اور جلد جلدی اپنا بیگ نکلا روتے دل کے ساتھ وہاں سے نکل گئے بینہ کسی کی نظر میں اس کا رک اسٹیشن کی طرف تھا وہ بائی ٹرین سنا حمزہ کے پاس جا رہی تھی شاید ہمیشہ کے لیے وہ گاڑی میں تھی جب اس کا فون بجنے لگا یہ دیکھ کر کہ بینیش اسے کال کارے ایک شدید نفرت کی لیر اس کے دل میں اٹھے یہ خاندان اس کی زندگی میں نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں وہاں اسے ٹرچر کرنے کو اس کی زندگی کو ہر طرف سے گھیر کر کابو کرنے کو موجود تھا وہ کدھر بھاگتی انیہ کہاں ہو بینیش کی مقاری سے بھری فکر مندہ نہ آواز تھی بننے کی کوشش مت کرو جو بکواس کرنے ہی کرو آن پرائی آواز میں گھرائی تھی ایسا لگ رہا تمہارے تمہارے ساتھ اب کوئی نہیں رہا بہت خوب تو پھر ادھر آجو تاکہ میں تم کو دیکھ سکو کہ آنیا کے لیے کر کیسی دیکھتی ہے میں اس قسم کی عورت نہیں بینیش اوان جیسے جسے تم لوگ پاس بلا اور پھر اسے رونتے گزر جاؤ آنے سختی سے کہ تم میں تم کو بتا رہی ہوں میں علی دانشاہ کو تم سے چھین کر رہوں گی بینیش کا انداز حکمیت تھا تو بینیش مجھ سے ایک مرد مانگ رہی مجھے افسوس ہے میں مرد بچنے کا کاروبار نہیں کرتی آنے تمس کرانا کام میرے ساتھ گنگا خیل بند کرو آنیا علی دانشاہ اس وقت تمہارے اردگر گھوم رہا ہے تمہیں اپنی حیثیت کا پہلے سے پتا ہے تم میں ایک ناجائز ہو اور اس کے قابل بلکل نہیں لہذا اسے میرے حوالے کرنا ہے تمہارے پاس وحد اپشن ہے بینیش نے کمنگی کی حد کراس کار لی آن نے غصہ میں فون کار دیا اور آنکھیں مون کر سر سیٹ کی پوش سے ٹکا دیا ٹرین میں سفر کے دورانے اسے علی دانشاہ کی بار بار فون آئی تھی جس سے آن نے بلکل نہیں اٹھا ہے ہچکچا کر اور میں سے بھیج دیا مجھے اندہ کنٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کیجئے گا اس کے بعد فون سوچ آف کر کے بیگ میں اچھال دیا یہیں بہتر تھا علی دان کے لیے اور آن کے لیے کہ وہ اس سے رابطہ نہ رکھیں وہ علی دان کی وجہ سے اور دخ پرداشت نہیں کر سکتی تھی جس بات سے وہ ڈرتی تھی بھاگتے تھے وہی اس کے پیچھے پیچھے آسیب کترہ چیمٹ گئی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار پیشانی کو مسئلہ کیسے کار سکتی تھی آن اس کے ساتھ ایسا کیسے رات وہ کمرے میں جانے تک نارمل تھی اب ایسا کیا ہوا کیوں وہ اس کے ساتھ سارے رشتے توڑ گئی تھی وہ آفیس سے جلدی باہرہ اور گاڑی سپیر سے گھر کی طرف دوڑائے کمرے میں آن کہیں نہیں تھی نہ اس کے وارڈ روم میں اس کے ڈریسج تھی وہ پریشانے سے آن کے قراء کے گھر پہنچ جہاں لگا لگا جہاں لگا لگ اس کے سارے وہموں کو اور دیل میں اٹھے دار کو سچ ثابت کر گیا وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اس نے اپنے دل گھسے میں فٹتا محسوس کیا علی دان نے گھسے زب کرتے فٹتے سرکست دانیال کا نمبر ملایا میں تمہیں صرف ایک گھنٹے دے تو معلوم کرو آنیا کہاں گئی ہے اور یہ بھی معلوم کرو کہ آنیا کا یہ قراء کے گھر کیس کا ہے میں یہ خریدنا چاہتا ہوں دانیال حیران ہوتے ہوئے تضب سب سے سر ہلا کر بولا جو حکم مالک میں ابھی نکلتا ہوں علی دان نے فون کٹا اور دانت پیسے آنیا علی دانشاہ یہ ناممکن ہے کہ آپ مجھ سے چھوٹکارہ پاس کام کے میری زندگی میں تو یہ ناممکن آدھے گھنٹے سے بھی کام وقت میں دانیال نے فون کر کے بتایا کہ گھر کے مالک سے مل کر اس نے معاملہ نمٹا لیا چھوٹی کے بعد وہ گھر کے کاغذات دے گا اور میس آنیا اس وقت ٹرین میں اسکودر کے طرف سفر کر رہی ہیں سکردر علی دانشاہ کی پیشانی سلویٹوں سے بار گئے دوسری طرف دانیال نے ہچ کچا کر بات آگے بڑھائے مالک میں نے اپنے آدھیوں کو میس آنیا کی یونی بھی بھیجیا تھا یہاں ایک اہم بات پتا لگی ہے کون سی بات بولو علی دان نے بے سبرس کا مالک ان لوگوں نے پوچھ کر بتایا کہ صبح و چھوٹے مالک مدان شاہ کی میس آنیا کے ساتھ گفت گو ہوئی تھی جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگتی نکلی تھی بینہ یونی انتظامی کو مطلع کی کچھ سلویٹس نے انہیں روکتے ہوئے روتتے ہوئے بھاگتے دیکھا تھا علی دان یہ سن کر کہ آن مدان کی وجہ سے اسے چھوڑ گئے اس کے گسے کا گراف بڑھا گئی مدان کو اس نے جیتنا روکا تھا وہ زیدی لڑکا پھر بھی اپنے ہی کیے گیا مالک کیا میں کسی کو بیج کر میس کو روک لوں دانیال نے تضب سب سے نہیں صرف پیچھ چکروا میرے حکم کا انتظار کرو وہ کار میں واپس بیٹھ گئے اور مدان کو فون ملائے اس کا ارادہ مدان کی اچھی خاصی کلاس لینے کا تھا یہ لڑکا اتنا بڑا قاب ہوا کہ اس کی زندگی کے معاملات میں ٹانگ اڑا وہ اس کی اجازت سے اسے ہی کیا کسی کو بھی نہیں دیتا تھا فون ملتے ہی علی دان نے برہم آواز میں اسے جاڑ پلائے کیا میں نے تمہیں تنبیہ نہیں کی تھی کہ آن کو ٹانگ مات کرنا میرے الفاظ بھول گئے تھے تم بھائی میں وہ من منائے تھا علی دان کے غصے سے وہ ویسے بھی ڈرتا تھا اسی انداز نہیں تھا آن علی دان کو شکیت کر گی جسٹ شٹ اپ علی دان دھڑا میں تم کو بتا رہا ہوں مدہ اگر تم نے اندہ ایسی حرکت کی تو پھر بوجھ رہا کہ میں تمہیں اس شہر میں رہنے دوں گا اس سے پہلے کہ تم مجھے میری پوزیشن سے گراؤ تمہارے لیے بہتر کہ اپنا برطاو صدارو ورنہ مجھے الزام مات دینا اگر میں تمہیں پہچ چلنے سے ہی انکار کر دوں علی دان بھئیہ مدان تو جیسے چیخ پڑا آپ اپنی فیملی کو بھی نہیں پہچانے گے صرف دشمن کے کسی فرد کے لیے آن گزرے سالوں کے دوران آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا وہ تیز ہوا تھا جس کا مطلب ہے آپ پہلے سوچ سمجھ کر کام کر دیتے ہیں اب آپ کو کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر نہیں کر دی یہ میں نے آپ کے بھلے کے لیے کیا ہے علی دان اس کی بات پر تنظیہ بولا اچھا کتنی عمر ہے تمہاری کب میں نے اپنی زندگی کے دور ایک بچے کو تھمائی کہ میری زندگی کی فیصلے کرتا فیر علی دان بھائی وہ آوان خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی بہنیں بھی اس کیلئے بری باتیں بتائی وہ آپ کے قابل کسی بھی طرح سے نہیں وہ مجھے کہہ چکے تھے کہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور پیچھے سے آپ کو میری شکیت لگا دی مدان کو اس بات پر گھس ہے اپنے رویے پر وہ اس کیلئے صبح کی بات پر افسوس محسوس کرنے لگا تھا لیکن اب وہ اس طرح شکیت کرے گی یہ اس نے نہیں سوچا تھا شرمندگی کے احساسات زہل ہو چکے تھے علی دان نے اس کی بات پر ایک گہری سانس کنچی اگر وہ میرے پاس آتی تو مہاری شکیت کرتی تو میں تم پر گصہ نہ ہوتا مدان جس پر مدان حیرہ سے اور تنظیب اللہ ناممکن اگر انہوں نے شکیت نہیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلا میں اس سے ڈھونڈنے گیا تھا اگر میں کوئی بھی کام کرنا چاہوں تو پھر سوچتا نہیں اس کی رہشپہ مانیٹرنگ سسٹم اگر میں اسے ڈھونڈتا چاہوں تو اسے ایک منٹ میں ڈھونڈ سکتا ہوں اس کی بات پر مدان سخت پریشان ہو اور خاموش ہو گیا ادھا علی دان نے کہا اپنی آپ خیر مانگو اگر میں اسے ڈھونڈنا سکا تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں یہ سن کر کہ وہ شہر سے چلی گئی مدان حیران رہ گیا کیا وہ جا چکی ہیں لیکن کہاں گئی ہیں مدان کی شاکر آواز پر علی دان نے برہمی انداز میں کم تم کیا سمجھتے ہو کیا تم اس کے پیچھے نہیں گئے تھے آپ تو خوش ہونا کہ وہ چھوڑ کر آئی کہ وہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں یہی چاہتے تھے تم علی دان سخت لہج میں برسا تھا بھائی میں نے انہیں شہر چھوڑنے کا نہیں کہا تھا صرف آپ کو چھوڑنے کا کہا تھا مدان نے اپنے صفائی پیش کی تھی وہ خود بھی آن کے شہر چھوڑ کر جانے پر پریشان تھا کیا تم نے کوئی ایسی بات کے جس پر میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ زبان باندھ رکھنا علی دان نے پوچھا علی دان کی بات پر مدان نے نفی میں ساریلہ نہیں علی دان نے ہنکارہ برہ اور فون کارٹر ٹیبل پر رکھ دیا صداح حمزہ نے آن کو اسٹیشن سے پیک کیا دونوں گرم جوش سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئی میں نے تمہیں بہت یاد کیا تھا آن نے اسے نم آواز مکا اس کی آنکھ نم تھی صداح حمزہ کے گلے لگا کر جیسے اسے رونے کی وجہ مل گی تھی میں نے بھی تمہیں بہت سارا مس کیا تھا صداح حمزہ اسے گلے لگا کر دل سے بولی اب تم یہاں سے ایک ہفتہ تک نہیں جا سکتی سو تم یہاں میرے پاس رہنا میں تمہیں اپنے شہر کی چھوٹی گریوں کے ریسٹرانٹ گماؤں گی ہم وہاں کھان نہ کھائیں گے اس کی بات پر آن نم آنکھوں سے مسکرہ دی پھر تو تمہاری بات مان لینے چاہیے مجھے بہت زیادہ بھوگ لگی ہے صداح نے اسے ہنس کر دیکھا کیوں نہیں چلو پہلے ریسٹرانٹ چلتے ہیں دونوں ریسٹرانٹ آگئی آن کی بھوگ تو مر چکتی لیکن وہ صداح حمزہ کو یہ بات بتا کر اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتے یہ دیکھ کر کہ آن بہت خوشی سے کھا رہی ہے صداح حمزہ نے خوشی سے کھنکتی آواز میں کہا مجھے بتا تھا تم کو یہاں کا خانہ پسان دے گا ہم دونوں کی پسان ایک جیسے جب صبح تم نے مجھے فون کے مجھے اتنی خوشی کی دل چاہ ہوا میں اڑنے لاک جاؤ حالی میں میں بہت افسردہ تھی اس کی بات پر آن مسکرائی پھر آخری بات پر اس کے ہونٹ سمٹ گیا کیا تم اپنے ڈیڑ کی کمپری میں جاب نہیں کرتی کس بات پر افسردہ ہو میں واقعی کام نہیں کرتی سنا ہم موں بنا کر بتانے لگے میں یہ ٹائٹل ہے میرے باپ کا دیئے ہو کہ میں کچھ بھی صحیح نہیں کرتی جو بھی کرتی ہو ان کو گبرہ ہٹ شروع ہو جاتی ہے یہ کہتی ہو کہ میں نے جو کیا وہ درست ہو ہے یا وہ کام غلط ہے یار ایسا لگتا ہے میں ایک کوڑے کا ڈبا ہوں ان کی نظر میں میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی اس کے موں بنا کر بتانے پر آن مسکرائے تم کچھ زیادہ ہی سوچ لیتی ہو پہلے اکترہ لا پرویس چھوڑ دو تمہارا کوئی بہن پائے پی تو ہے ہے نہیں تو زیر کمپری کی زیماری تم کو ہی سنبھالنی ہے اس لیے سیکھو اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں جب یہ دونوں بات کرنے میں گم تھی تب ہی ایک دل فرے بھاری جانی پچانے سی آواز قریب سی آئی دونوں نے چونکر آواز کی سما دیکھا اور آن بروترہ حیرت سے اپنی جگہ پر گیڑ گیڑ کر رہ گئی سناب حمزہ تو ایسے کرانٹ کھاک جیسے بھوت دیکھ لیا مسٹر شاہ یہ کہتی حیرت سے ہنٹوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بے سکتا خوشی سے چیخ کو روکا علیدہ نے ابرو اچھکا کر اس کی حیرت کو دیکھا جبکہ آن بلکل ساکت بیٹھی تھی پھر بے سکتا اٹھ کر کھڑی آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا یہ کوئی چوہ کا بل یقینہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈھونڈا مشکل ہو جائے علیدہ نے یہ کہتے اسے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر واپس ہلکے سے دبا کر کرس پر بٹھا دیا آن کے چر پر افسرگی کے تاثرات گہر ہو گئی مسٹر شاہ آپ کی آمان نے تو اس ریسٹوران کی شان بڑھا دیا سنا حمزہ تو ایسے ایکسیٹڈ تھی جیسے اسے خزانہ ہا تھا واقعی وہ ایک شاندار اور مشہور شخص تھا اس کی آمان کہیں بھی اس جگہ کی شان بڑھا دیتی تھی اور اس کی بات پر حالیدان شاہ نے ریسٹوران پر نظر گئی احلکہ سے مسکرائے آپ کو زیادہ ہی ممبالگا آرائی کریں واقعی ہمارے اس قدر میں آپ جیسے شاندار شخص کہیں نہیں ہوگا وہ مسکرائے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے کچھ ہی لوگ دیکھی ہیں وہ نرمی سے بھلا اس کی بات پر سنا حمزہ نے سار ہلا دیا یہ ساتھ چیتا آنے خاموشی سے فوق اٹھائے وہ خانہ شروعی جیسے وہاں وہ اکیلے ہی بیٹھی ہو ایک لفظ پی نہیں کہا تھا سنا مسلسل علیدان سے بات نہیں کر رہی تھی اور وہ بھی مسکرا کر نرمی سے جواب دے سنا نے اس کے لئے آرڈر کی تا تینوں ساتھ بیٹے خان لیکن ان دونوں کی باتوں میں آن خاموش تھی علیدان نے آن کو نظر برکہ دیکھا اس نظر میں کیا نہیں تھا شکایات ہی شکایات ہے جس پر آن اندر تک کہاں گئی کہاں ٹھہری ہیں آپ آن نے کامتی اور ہلکی آواز میں اسے بنا دیکھے کہا میں سنا حمزہ کے پاس رہوں گے چونکہ آپ اب کافی بڑی شخصیت ہے اس لئے کسی اور کے گھر جا کر اسے پریشان کرنا مناسب نہیں ہے علیدان کی آواز گو کے دھیمی تھی مگر اب برہمی سے بری ہوئی جس کو صرف آن نہیں محسوس کیا اس کی بات پر سنا اندر سے حیران ضرور لیکن آن کی سائل لے آرڈر ایٹ میں اس دن کا بے سبری سے انتظار کرتی آن میرے ساتھ ایک ہفتہ رہ گئی اس کی بات پر علیدان نے سنجدی سے ایک لفظی جواب دیا دو جس میں تمبی صاف تھی اس کے صاف جواب پر سنا خمزہ نے الہج کر آن کو دیکھا آن نے سنا کی الچن کو سمجھ لیا اور مشکل اور بمشکل مسکر آل ریٹ میں ہوتل میں ٹھرگی ہم کل ملیں گے ٹھیک ہے پھر میں کل تمہاری طرف کھانا کھاؤں گی سنا خمزہ نے خوش دلی سکھا اس کی بات پر علیدان نے سنا خمزہ کی گاڑی کی ڈگی سے آن کا لگج نکالا اور اپنی کار کی ڈگی کھول کر اس میں فیق کا جس سے اس کی برہمی کا پتہ چال رہا تھا کہ وہ کتنا خود پر کابو رکھے ہوئے آن تو اس کے تیوار دے کا سر سے پیرتا کام رہی تھی پورا راستہ آن خاموش بیٹھ رہی نہ ہی علیدان نے اس سے مخاطب کے نہ ہی دیکھنے کی ضرورت سمجی ہوتل پہنچ گا علیدان نے ریسپشن پر کمرہ لیا چابہ لے کر وہ آگے بڑھا تب ہی پیچھے سے آن نے ریسپشن پر اپنا شناخت کار نکل کر ریسپشن کو دیا پریز مجھے ایک علاق کمرہ دے جو سستہ ہو علیدان یہ سر کر بہنمی سے مڑا اور اس کے ہاتھ سے شناخت کار کھینچا پھر اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گریفت میں لے کر دوسری ہاتھ میں اس کا لگج کے سٹھتا لیفٹ کی طرح بڑھا پیچھے آن ہشک جاتی بسک سٹھتی جا رہی تھی وہ جانتی تھی وہ ساعت گسے میں ہے علیدان روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل وہ لگج ایک طرح بک اور مڑ کر اسے دیکھے جو ابھی تک دروازہ میں کسی زدی بچے ایک طرح خڑی نیچے فارش کو گھورے جا رہی تھی اندر آئیں کیا یہیں پر خڑے ہو کر اور سارا دن گزار لیں گے علیدان کی آواز پر وہ چونکی اور اندر آگی علیدان آگی بڑھا اور دروازہ بند کر دی آن نے لاکھ لگنے کی آواز سنی تو کام کا رہ گئی ابھی وہ مڑ کر دیکھنا چاہتے تھی جب علیدان نے اس کی کلائی اپنی گریفت ملی اور کمرے میں آگے کھینجتا ہوا لاکر بیڈ پر پٹھکا وہ اندھے موں بیڈ پر گری تھی بیڈ چاؤں کے نرم تھا لہذا اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی آن نے چہرہ موڑ کا علیدان کے گصہ سے بھرے تأثیرات دیکھے اور ہلکی مگر زدی آواز میں پوچھے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں آن اتنی لاپروا کیسے ہو سکتی ہیں آپ علیدان کی آنکھیں اس کی بات پر شورے اگلنے لگی تھی وہ بہت کم گصہ کرتا تھا کیا مطلب تھا آپ کی اس بات کا کہ میں آپ سے ایندہ رابطہ نہ رکھوں بولیں آنیا علیدان شاہ کیوں مجھے بنا بتایا چلے گی کیا میں نے آپ کو ایک لفظ بھی کھا کیا میں نے آپ کو شور کے حقوق پر مجبور کیا آج آپ ایک بات چولنے یا تو مجھے میرا حق دیں گے یا پھر مجھے مار کر چلی جائیں آپ نے جیتے جی میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا آن اسے گھر کر بینچ مگر برہم انداز سے بولیں میں آپ کی زر خرید غلام نہیں ہوں جو اپنی مرض سے کہیں نہیں جاستے نہ میں نے اپنا وجود آپ کو بیج دیا کیوں میں کہیں نہیں جاستے کون ہوتے ہیں آپ مجھے رکنے والے وہ آخر میں چیخ پڑی آنکھ سرک اور نام ہو گئی آنسو بہنے لگے تھے علیدان نے اس کا برہم انداز دیکھ کر گہری سانس کھینچ کر خود کو ریلیکس کیا اور نرمی سے بولا میں کون ہوتا ہوں آپ کو یاد لیں کہ میں آپ شور کے شور ہوں اور آپ میری ذمیواری ہیں کیا یہ پہچان کافی نہیں کیا ہوا تھا آج مجھے آپ کی کوئی ریسپونسیمیلٹی نہیں چاہیے نہ ہی ہم ایک دوسری پر حق کرکتے ہیں میں امید کرتی ہوں مجھ سے دور رہیں گے آج سے ابھی سے آپ آپ ہے اور میں صرف میں ہوں میں آپ سے یا کسی سے بھی رابطہ نہیں چاہتے اگر آپ نے مجھے تانک ہے تو میں یہ شہر بھی چھوڑ جاؤں گی ہمیشہ کے لیے آخری جملے کہتے وہ سیسک پڑے زابطہ ٹوٹ گیا وہ گروہ طرح ہرٹ ہوئی تھی اس کی بات سنگا علی دان کا تو مارے گسو سے سر فٹنے لگا تھا اس کے بات کو اپنی سف گرفت میں لے گا ہلکے سے لب بینچ کر گھر رہا تھا آل ریٹ اگر آپ اپنے میں سے سنا حمزہ کی فیملی کو دیوالیاں دیکھنا چاہتے تو کر لیں جو مرضی آئے آن کا چیرہ اس کی یہ دمکی سنگا گوزہ سے سرک ہوا آپ مجھے دمکی نہیں دی سکتے کیا پہلے آپ نے مجھے دمکیاں نہیں دی ہیں اور اینی کیس سنا حمزہ کے والد کی یہ چھوٹی سی کمپنی میرے سامنے کوچھ پی نہیں ہے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گر آیا دس دنوں سے بھی کم وقت میں ان کی کمپنی اس قدر سے مکمل غیب کروا سکتا ہوں آپ بہت ہی گھٹیاں ہیں علی دان شاہ وہ بے بسی سے چیکی علی دان کی آنکھوں میں تب تک میں بھی ایسا ہی کروں گا جب تک آپ کو سیدھا نہ کر دوں آپ کا حصدی کون سا طریقہ قابل قدر ہے فیصلہ کر لیں اس کی بات پر آن لہب کٹتے موٹھیں بینچیں رندی آواز میں بولیں کیوں مجھے مجبور کرتے ہیں آپ اس کا جواب بھی آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں آنیا علی دان شاہ کیوں پوچھتی ہیں علی دان نے ایک برہم نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی آن نے کچھ پلکلی آنکھیں بند گئی اور ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا اور کچھ سوچتے ہوئے اسے گورا ہے جیسے ایک فیصلہ کارچ کی اگر میں آپ کو آپ کا حق دوں تو آپ مجھے جانے دے گئے اس کی بات وہ دہک سا رہ گیا کافی دیر بعد جب سنبھالا تو بے اختیار شرارہ سے کہہ کا لگا گیا کیا آپ نے اپنی ہمیشہ کی آزادی کا بدل سوچ لیا ہے آن نے آپ سرگسی سار ہلاتے گا یہ سچ جائے تو پھر آپ کا مرصوبہ مکمل ناکام ہو گیا علیدہ نے اس کی پیش کے شراد کر دی کیا میں آپ کو بے وکوف لگتا ہوں علیدہ نے اس کی تھوڑی اپنی گرفت میں لے کر اس کا چیرہ اونچا گیا یہ کون سے مسئلوں کا حال دریافت کرنے لگی ہیں ہنی میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھے میرے حق ایک بار دے کر اس سے دست بردار ہو جائے گی ایک بار میں لیے کافی نہیں ہو سکتا تو پھر کب تک کب تک آپ میرا پیچھا چھوڑیں گے آن کی آنکھ میں نمی چلکی تھی اندر یہ کہتے کلائی تھا لیکن وہ مجبور تھی سب کی اتنے الزامہ سہ سہ کر اس کی بات سوچ گئی تھی ٹھیک ہے یہ مشکل کہہ کہنا کہ کب میں آپ کے وجود سے تھکتا ہوں یہ کہتے کہتے ختم ہو جاؤں گا یہ ایک ماہ بھی ہو سکتا ہے ایک سال پر بھی محیط ہو سکتا ہے یا پوری عمر بھی کام ہوگے لیکن میرا جوش میری محبت میرا شوق ختم نہیں ہوگا آپ لازم ہو صدقی کی آخری سانستہ آنکھ دل اس کی گمبیر آواز محبت بری سرگوشی پر سکڑ کر سمٹا دل میں کہیں ہونے سے شدید دار دعا وہ بے بسی سے ہونٹ کابتے ہوئے ہونٹ کانٹے بولی آپ کا مطلب آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے بھلی معاملہ کچھ بھی ہو جو بھی سمجھ لے علی دان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکرات آگئی یوں تو پھر یوں ہی سہی آن کی آنکھیں دھون سے بھار گئی تھی مجھے کیوں مجبور ہونا پڑتا ہے آپ واسطہ پر سب کچھ جانتے کہ میں آپ کی دنیا سے مطابقت نہیں رہتی آپ اب بھی اتنے زدی کیوں ہیں علی دان شاہ کیا آپ مجھے اس مقام پر مجبور کرنا جہاں میں موجود کوئی دوسرا راستہ نہیں وہ بے باس ہوئے علی دان نے گہری سانس لے کر اس کے گال نرمی سے سہلتے دل فریب آواز میں کہا اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا راستہ نہیں ہے تو وہ راستہ اختیار کے جو آپ کو مکمل میری طرف لے آئے آنیا علی دان شاہ میں کوئی ایسا ماد نہیں جو کسی بھی اور اسے شادی کال میرے لئے آپ کو چھوڑنا آسان ہے کیونکہ کہ آپ میری پہلی ترجیہ ہیں آپ نے کہا آپ آسانے سے اپنے دل میں مجھے جگہ دینے کی ہمت نہیں رکھتی اٹس ہو کہ میں تاب تک انتظار کروں گا جب تک آپ کا دل مکمل میری طرف نہیں پڑھتا آپ نے کہا آپ مجھ سے محبت نہیں کر سکتی یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو وقت دے سکتا ہوں جب تک آپ آہستہ آہستہ سے مجھ سے محبت نہ کرنگے آپ نے کہا آپ کو امیر لوگوں پر یقین نہیں ہے ٹھیک ہے میں اپنے خلوز سے آپ کے خیالات کو اپنے طرح موڑ سکتا ہوں لیکن یوں بیچ راہ میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا آن خاموشی سے نظر جگہ سنتی گئی علی دان کی طرف جانے والا راستہ بہت خاردار تھا تو امتوں کی جھاڑیاں تھیں لزامات کے پہاڑ تھے دھمکیوں کے جلتے علاؤ تھے سکتی تھی علی دان نے اپنی بات مکمل کے تو ساتھ لہجہ بھی خود بخود نرم ہوگے آپ ایک بے وکوف عورت میں نے آپ کو پہلے بھی اتنی پیار بھری باتیں کہی تھی آپ نے ایک بھی لفظ یاد نہیں رکھا مدان نے آپ کو صرف کچھ الفاظ کہا تھے اور آپ نے اس پر یقین کر لیا آن اس کی بات پر حیران ہوئی آپ کو کیسے بتا چلا علی دان شاہ نے اس کے سر پر تھبکی مارے یقینا میں ساری بات جان تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتا کہ اس نے تمہیں کچھ کہا اس کی بات پر آن اللہ بھیج کر سر نفی محلے کچھ بھی ہو اس نے جو کہا وہ سچ ہے چاہے میں یہ آپ اس سے تصریم نہ کریں میں سکندر آوان کا خون اپنے ربوں سے نہیں نکال سکتی علی دان شاہ آپ کے خاندان آپ کے شاہ خاندان کی نظر میں میں آوان خاندان میں سے ہی رہوں گی آپ نہیں ہیں اس کا دکھ محسوس کر کے علی دان کھیج کر اسے ساتھ لگا پھر اس کی پیشانی محبت سے چمی اور آگے کہنے لگا ایندہ سے ایسی کوئی بھی بات چاہے بڑی ہو یا چھوٹی آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں گی مجھے خود سے پتہ نہ چلے ورنہ مجھے محسوس ہو کہ میں آپ کے نظر میں بیکار ہوں کیا میری بات سمجھ رہی ہیں دونوں کی نظریں ایک لمحہ کو ملی تھی آن نے محسوس کیا کہ وہ کافی قریب تھے بلکہ وہ ہی اس پر چھایا ہوا تھا آن نے اسے ہاتھ سے دکھلا دور ہوں آپ بہت وزنی ہیں اس کی بدحواسی پر وہ اسے چھوڑ کر مسکرا کر اٹھ گیا آن جلد سے سرانے کھسے گئے علی دان اللہ بن چیرے پھر سر ہلا کر گویا ہوا میں آپ سے مدان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں اس کے معافی مانگنے پر آن شرم سار ہو گئے نفی میں سر ہلا کر بڑی مشکل سے الفاظ ادا کر سکی نو نیڈ وہ میرے پاس آپ کے بھلے کے لیے آیا تھا آپ جانتی ہیں اس کی نرم دلی میرے لیے کیسی لینی ہے اگر آپ یہ بات پہلے سے جان جاتی تو آج ہم یہاں بیٹھے اپنے بچوں کی پلاننگ کار رہا ہوتی علی دان نے شرح سے اس کے معصوم چیرے پر افسر بھی دیکھا جیسے آپ نے طرف سے اسے ریلیکس کیا تھا لیکن آن کچھرہ اس کی بات پر شرم سے سکھ اناری ہو گیا جس کو در کر علی دان کی بہمت تانگی ہم واپس کب جارے میں نے سنا سے وعدہ کیا تھا کہ چھٹیاں اس کے ساتھ گزاروں گے آن نے بات بدل کر جیسے خود کو اس کے سیر سے نکالا تھا نہیں اس کی بات پر علی دان کی طرف سے سرد انداز میں ایک لفظی جواب آیا تھا